جوپی کے بلند شہر میں تین بدناسوں نے لوٹ کا ویروت کرنے پر سرافہ ویپاری کی گوری مار کر ہتیا کر دی اور واردات کو انجام دے کر بائیک پر سوار ہو کر فرار ہو گئے پولیس دکان میں لگے سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیش کے آدھار پر ہتیاروں کا سراغ لگا کر شیگر گرفتار کرنے کا دعویٰ کر رہی ہے فلال واردات کے بعد سے ویپاریوں میں روش ویابت ہے یہ تصویر اور گولی لگا شب بلند شہر کے نروڑا میں رہنے والے سرافہ ویپاری رہتاش شوارما کا ہے جس کی گستیر پہلے دکان میں گھس کر لوٹ پارٹ کرنے آئے تین لوٹیروں نے لوٹ کا ویروت کرنے پر گولیاں مار کر ہتیا کر دی دراصل رہتاش شوارما کی نروڑا تھانے سے کچھ ہی دوری بار بازار میں سرافے کی دکان ہے رویبار کو سائیم لگ بھگ 8 بجے رہتاش شوارما دکان بند کرنے والے ہی تھے تین لوٹیرے گراہک بن کر دکان پر پہنچے ہی اور پھر دکان میں رکھے جیو رات لوٹنے کا پریاس کیا بتایا جاتا ہے کہ سرافہ ویپاری رہتاش شوارما نے اپنی لائسنسی پسٹل نکال کر لوٹ کا ویروت کیا تو لوٹیروں نے سرافہ ویپاری کو گولی مار دی اور تمنچے لہراتے ہوئے فرار ہو گئے گولیوں کی آواز سن کر موقع پر پہنچے لوگوں نے لہو لہان سرافہ ویپاری کو پاس کے ایک اسپتال میں بھرتی کر آیا جہاں اس کی موت ہو گئی سرافہ ویپاری کی ہتیا سے ویپاریوں میں روش ویابت ہے اور پریبار میں کوہرام مچا ہے حالانکہ موقع پر پہنچی سی او نے دکان میں لگے سی سی ٹی وی کیمرے کے فوٹیج کے آدھار پر لوٹیروں کا شیگر پتہ لگانے کا دعویٰ کیا ہے جب با فائر کی بازی میں گھر پہتا تو ہمارے بیٹے کا فون بیٹا بھاگ کے پہنچا گا اور ہوتا اس کے گولی مار دی میں در بھاگے جب تک ہسپیٹل لے جانے کی طریقہ ہم نے کری ہے ہسپیٹل میں پھر تھانے پہ سو نمبر پہ کال کر رہے ہیں سو نمبر لگانے پھر میں تھانے میں جا کے انسپیکٹر صاحب کو انفرم کیا صاحب اس طرح بعد ماہ تو نے گولی مار دی اور چورائے کی طرف گئے ہیں وہ موٹسائیکل پہ ہسپیٹل پہنچے ہسپیٹل پہ ڈاکٹر سے بات کر رہی ہم نے ڈاکٹر نے کہی بھئی میں کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی بھر ہسپیٹل لے گئے بیٹا بتا رہا تھا تین بدماز تھے تین بدماز جو جیسے اندر پہنچے تو انہوں نے کچھ کہا تو جو ہے لوٹ کے حساب سے بتا رہے ہیں بتا رہا تھا بیٹا اور نکال کے وہ ریبالور جیسے ہی اس نے ریبالور ابھی نکالنی چاہیے تین دیر میں میں نے بدماز میں بولی چارٹ کر دی گولی مارکے آتیا لے رہا تو فرار ہو گئے یہاں تو آج بھی بھال کا دیتا ہے یہاں باجار بھی لگتا ہے لیٹ آورت تک اس لیے دکان گولی تھی کہ پینٹ کے دن گرہا کے آتے رہتے ہیں آٹھ بجے موشتی دکان بند کر دیتے ہیں قصبہ نروروں میں ابھی ایک بیپاری جو پر جان لے با حملہ ہوا تھا جس میں جس کے سمبند میں یہ اپڈیٹڈ بائٹ ہے اس میں بیپاری کے دکھ اتمتی ہو چکی ہے پھریجنل دوارہ تین اگیاد بدماشر دوارہ ان کی حتیہ کرنا بتایا گیا ہے تحریر تطکال پرابت کر مقدمہ پنجکل کر لیا گیا ہے یہ وہ موشت پر دکار رہی کی جا رہی ہے نمشکار میں ہوں انشو شرما اور ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آیا ہوگا ایسے ہی باقی ویڈیو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے دے انڈیان سماچار اور ویڈیو پسند آنے پر ہماری چینل دے انڈیان سماچار کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے